دیکھیں یہ تو ہم سب کو پتا ہے آفیہ صدقی پاکستان کے ایک نیرو سینٹس تھی جو آج امریکہ کے جیل میں اپنی ایٹی سکس ایر کی جیل کاٹ رہی ہے اپنے ٹی وی اور سوشل میڈیا پر ان کے متعلق کئی کہانیاں سنی ہوگی ان میں سے دو کہانیاں سب سے زیادہ فیموس ہیں ان میں سے پہلی کہانی آپ نے یہ سنی ہوگی کہ آفیہ صدقی القاعدہ کے لئے کام کر دی تھی اور نائن الون کے حملوں کے لئے سوہ لدکار بنی تھی اس کے علاوہ دوسری کہانی آپ نے یہ سنی ہوگی جو مسلم ورڈ میں سب سے زیادہ فیموس ہے آفیہ صدقی کوئی ایسا کیمیکل فارمنوں بلانے کے لئے تحقیق کر رہی تھی جس سے امریکہ کو حطرہ تھا اس لئے امریکہ نے آفیہ صدقی کو کسی نے کسی فیک کیس میں فسا کر ایٹی سکس ایر کے لئے قید کر دی گئی لیکن حقیقت میں ہوا کیا تھا آفیہ صدقی کون ہے اور ان کے اوپر کون کون سے مقتمات درش ہے اس بارے میں نے کسی ٹی وی چینل نے آج تک آپ کو بتایا ہے اور نہیں آپ نے کسی سوشل میڈیا پر ان سے متعلق سنی ہوگی آفیہ صدقی نے آخر ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس ویسے ان کا نام دنیا کے ٹاپ موسٹ وانٹی لیس میں شامل کیا گیا اور وہ کون کون سے مقدمات آفیہ صدقی کے اوپر لگی ہوئی ہے جس کے بنا پر ان کو ایٹی سکس ایر کی جیل ہوئی ہم انہی سارے چیزوں کو شروع سے لے کر آخر تک ڈیٹیل سے جاننے ہی کوشش کریں گے اور جو بھی چیزیں میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا وہ سارے کے سارے آنڈ ریکارڈ موجود ہیں آپ خود بھی ریسرچ کر کے یہ سارے چیزیں جان سکتے ہیں دیکھیں آفیہ صدقی دو مارش 1912 کو کراچی میں پیدا ہوئی اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کرنے کے بعد 1990 میں وہ سٹوڈن ویزر پر امریکہ پڑھنے چلی گئی جہاں اس کا بائی پہلے ہی آرکیٹیکچر کی پڑھائی کر رہا تھا امریکہ پہنچ کر آفیہ صدقی نے ہٹسن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لی لیکن صورت تین سمیسٹر کے بعد ہی انہوں نے ہٹسن یونیورسٹی کو چھوڑ کر امریکہ کے ایک اور یونیورسٹی میسیچوسٹ انسٹیٹ آپ ٹکنالوجی میں ایڈمیشن لے لی یہاں انہوں نے اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کئی فلاحے اداروں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا کچھ دوران آفیہ صدقی نے کیفہ ریفیجی سنٹر کے لیے ڈونیشن بھی اکھٹے کیے جس پر یہ الزام ہے کہ اس ادارہ نے 1993 میں ورلڈ ٹریٹ سنٹر پر بم دماغوں میں رمزی یوسف کی مدد کی تھی اس کے علاوہ دو اور فلاحے ادارے تھے جن کے لیے آفیہ صدقی نے کام کی تھی جن کے اوپر بھی دشتگردی سے ریلیٹڈ کئی الزامات ہیں اپنے پڑھائی کے دوران آفیہ صدقی کی ملاقات امام سحل لہر سے بھی ہوئی جو 911 کے حملوں سے پہلے عام لوگوں کو جہاد کے لیے موٹویٹ کرتے تھے آفیہ صدقی کے ان فلاحے اداروں اور امام سحل سے ملاقاتوں نے ان کو بعد میں جا کر بہت بڑی مصیبت میں فضا دیا وہ سارے چیزیں بھی میں آگے جا کے آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کیس سے آفیہ صدقی ایک کے بعد ایک الزامات کا شکار بنا خیر آفیہ صدقی 1995 میں اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد واپس پاکستان آ جاتی ہے پاکستان آ کر ان کی والدین ان کی شادی کراچی کے ایک ڈاکٹر ڈاکٹر امزاد سے کرتی ہے شادی کے بعد یہ دونوں میان بیوی واپس امریکہ جاتی ہے اور وہاں پر ان کے ہاں دو بچے بھی پیدا ہوتے ہیں 1999 میں آفیہ صدقی بہستان میں ایک غیر منافع بخش تنظیم انسٹیٹوڈ آف اسلامی ریسرچ اینڈ ٹیچنگ کی بنیاد رکھتی ہے جہاں وہ خود صدیر ان کے ہزبن ٹریشر جبکہ ان کی بہت ایسے ریزیڈنٹ ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہے اسی دوروں 2001 میں امریکہ میں 911 کا واقعہ پیش آیا جس کے بعد ڈاکٹر آمجد کے مطابع آفیہ صدقی بار بار پاکستان واپس جانے کی زید کرتی تھی جس ویسے اس نے آفیہ صدقی اور اپنے دو بچوں کو پاکستان واپس بیچ دی اب چونکہ 911 کے آٹیک کے بعد دنیا کے تمام سیکرٹ ایجنسیاں ایکٹیو ہو چکے تھے اور ہر ایک کے بارے میں انویسٹیگیشن کر رہے تھے اسی وجہ سے 2002 میں ایبی آئی نے ڈاکٹر آمجد سے پوشگش شروع کی جو انیشیلی دس ہزار ڈالر کے آن لائن شاپنگ سے مطلع تھا جس میں انہوں نے نائیڈ ویجن چشمیں ہاؤ ٹو میک سی فورٹنگ گن کی کتاب کے علاوہ باڈی آمر شامل تھے ایبی آئی نے جب ان تمام چیزوں کے بارے میں ڈاکٹر آمجد سے پوشگش کی تو وہ کوئی ریزن ابر جواب نہیں دے پایا جس ویسے ایبی آئی نے مزید ڈیٹر جانے کے لئے ان کے دوست اور ان لوگوں سے بھی پوشگش شروع کی جو ان سے جڑے ہوئے تھے جیسے یونیورسٹی کے پروفیسر اور ان کے گھر کے آنر وغیرہ اب ایبی آئی کے بار بار پوشگش اور ان کے گھر کی طرف بار بار چکر لگانے کی وجہ سے آفیہ اور ان کے ہزبن کے درمیان تناؤ بڑھنے لگی جس ویسے 21 اکتوبر 2002 کو ان دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی لیکن ڈاکٹر آمجد سے طلاق کے محض 6 مہنوں کے بعد ہی آفیہ صدیقی کے شادی امار البلوچی سے ہوتی ہے اب جو امار البلوچی دراصل القاعدہ کے مرکزی رہنما خالد محمد شیخ کے بتیجے جو 9-11 کے حملوں کا مرکزی مجرم ہے آفیہ صدیقی کے گھر والے اس شادی کو ماننے سے انکر کرتی ہے لیکن پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور ایبی آئی کے مطابق ان دونوں کی شادی ہوئی تھی لیکن زیادہ دیر تک چل نہیں پائی انٹیلیجنٹ ایجنٹس کے لئے آفیہ صدیقی کا یہ کام اسے مزید مشکوک بنا رہی تھی اس لئے ایبی آئی نے اپنے انویسٹیگیشن کا دائرہ مزید بڑھایا وہ آفیہ صدیقی کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ گئے ایبی آئی آفیہ صدیقی سے پوچھ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ تیس مہارش دوہ تین کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے والدین کا گھر ہی چھوڑ دیتی ہے ان کے والدین کے مطابق آفیہ صدیقی اپنے چاچا سے ملنے اسلام آباد جانے والے تھی لیکن وہ کبھی اسلام آباد پہنچی ہی نہیں آفیہ صدیقی کے حامیوں اور پاکستان گورنمنٹ کے مطابق ان کو امریکہ نے اٹھا لیا تھا لیکن امریکی گورنمنٹ اور ایبی آئی کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ آفیہ خالد محمد شیخ کے گھر والوں کے ساتھ خود ہی روپوش ہو گئی تھی اس وقت کے بعد اپریل دوہزار تین کو مقامی اخبارات نے خبر دی کہ ایک خاتون کو دہشتگردی کے الزام حراسات میں لے لیا لیکن کچھ دنوں بعد گورنمنٹ نے اس خبر کو جھوٹا قرار دے دیا آفیہ صدیقی کے بہن فوزیہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس وقت کے وزیر داخلہ فیصل صالح حیاء نے ان سے کہا تھا کہ اس کی بہن کو رہا کر دیا گیا اور وہ جل گر واپس آ جائے گی لیکن بعد نے گورنمنٹ نے کہا کہ آفیہ صدیقی ابھی بھی مسنگ ہے پھر اس کے ایک سال بعد چوبیس مئی دوہزار چار کو امریکی آٹرنی جنر جون اوشروف نے ایک پرنس کانفرنس کی جس میں آفیہ صدیقی کو القاعدہ کے ساتھ موس وانٹڈ فراریوں میں سے ایک قرار دے دیا لیکن اس کانفرنس سے ایک دن پہلے نیو یارک ٹائم نے امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہہی تھی کہ بوش انتظامیہ یہ تمام چیزیں عراق میں حملوں کی ناکامیوں کو چھپانے کے لئے کر رہا تھا تاکہ لوگوں کا اٹنشن وہاں سے ڈائیویٹ کیا جا سکے جون اشروف کے اس پرس کانفرنس کے بعد امریکہ کے لئے آفیہ صدیقی موس وانٹڈ پرسن بن چکی تھی وہی دوسری طرف پانچ سال بعد آفیہ صدیقی کو افغانستان میں دیکھا گیا جہاں پہلی بار آفیہ نے اپنے غائب ہونے والے خبر کو ڈس کلوز کیا اس نے بتایا کہ جب وہ کراچی سے اسلامبہ جا رہی تھی اسے راستے میں ہی امریکی ایجنسی نے کیڈناپ کیا تھا اور اسے پاکستان سے افغانستان لے آیا جہاں وہ پانچ سالوں تک بدگرام ائر بیس میں قیت رہی جسے بعد میں سابق تولون کیپ ٹو یونی ریڈلی نے بھی تصدیق کیا کہ آفیہ صدیقی بدگرام جیڈ میں قیدی نمبر چھے سو پچاس کے طور پر قیت تھی لیکن پاکستان میں موچد اس وقت کے امریکی ایمبیسیڈر اینی پیٹریسل نے ان دونوں باتوں کو رجب کرتے ہوئے کہا کہ آفیہ صدیقی جولائی 2008 سے پہلے کسی بھی وقت امریکی حراست میں نہیں تھی اسی طرح تھی گارڈیا نیوز کے مطابق بھی 2008 تک اہبی آئی مکمل طور پر آفیہ صدیقی کو پکڑنے میں ناکام تھے لیکن آئیس آئی کو آفیہ کے بارے میں سب کچھ پتا تھا مگر گورنمنہ پاکستان اور آئیس آئی اس وقت آفیہ کو امریکی کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اس کی وجہ یہ مانے جاتی ہے آفیہ صدیقی ایک ہائی کالفائیڈ نیرو سائنٹس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک وائرس سے ریلیٹیڈ پروجیکٹ پر بھی کام کر رہی تھی اور ان کے پاس اس سے متعلق بہت سارے معلومات بھی تھے ایبی آئی کے مطابق آفیہ صدیقی القاعدہ کے ساتھ مل کر اس وائرس کو امریکہ اور اسرائیل میں فلانے والے تھے اور یہ ایک اہم اور مین وجہ مانی جاتی ہے آفیہ صدیقی کو پکڑنے کا کیونکہ امریکہ کو ڈر تھا اگر یہ وائرس القاعدہ کے ہاتھوں میں چلا گیا تو اس کی وجود کے لیے خطرہ بن سکتا تھا اس لئے امریکہ نے آفیہ صدیقی کو پاکستان سے اٹھا کر پہلے ان کو افغانستان لے جائے گیا اور پانس سالوں تو ان کو بگرام جیل میں قید کر رکھا جس کے بعد امریکہ میں ان کے خلاف کیسز چلے اور سات ایلگیشن آفیہ صدیقی کے اوپر لگائے گئے پہلے ایلگیشن آفیہ صدیقی کو پر یہ تھا وہ القاعدہ کے مایکرو بیالوجیس کے ماہر تھی سات اپریل دوہزار چار کو ایم بی سی کے نیوز ویک نے آفیہ صدیقی کے شناخ ایک مایکرو بیالوجیس کے طور پر کی جو القاعدہ کے لیے ایسے سائنٹس کام کر رہے تھی دوسرا ایلگیشن آفیہ صدیقی کے اوپر یہ تھا اس نے اپنے پڑھائی کے دوران درشتگردوں کی مالی مدد کی ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب آفیہ صدیقی کیفہ ریفیجیس سنٹر اور دو اور فلاہی اداروں کے لیے ڈینوشن جمع کرتی تھی کیونکہ کیفہ ریفیجیس سنٹر پہلے ہی نائنٹی نائنٹی تھری کے وائلڈ ٹرڈ سنٹر پر حملوں میں شامل تھا اس وجہ سے آفیہ صدیقی پر بھی الزام آئیت کیا گیا تسرا ایلزام آفیہ صدیقی پر یہ ہے کہ وہ القاعدہ کو ہیروں کی شکل میں فنڈ پروائیڈ کرتی تھی ایبی آئی کے مطابع آفیہ صدیقی ہر سال دو مرتبہ لائیبیریا جاتی تھی اور وہاں سے ہیرے سمگلنگ کر کے امریکہ لے آتی تھی کیونکہ انہیں سو ترینوی کے حملوں کے بعد القاعدہ کے تمام بینگ اکونٹس کو بلوک کر دیا گیا تھا ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا اس لئے انہوں نے آفیہ صدیقی کو یوز کیا ایبی آئی کے مطابع دو ہزر ایک میں بھی آفیہ صدیقی پاکستان سے لائیبیریا گئی تھی اور وہاں سے ہیرے سمگلنگ کر کے امریکہ لائے تھی اور انہیں ہیروں کے پیسوں سے نین ایل اون کا حملہ سر انجام دیا گیا لیکن آفیہ صدیقی کے وکیل نے اس بات کی تردید کی کہ دو ہزر ایک میں وہ بوٹسان میں اپنے بچوں کے ساتھ گرمیوں کی چھٹیاں گزار رہی تھی چوتھا الزام آفیہ صدیقی پر یہ ہے کہ وہ اپنے مرضی سے غائب ہوئی تھی ان کو کسی نے اخوا نہیں کیا تھا ایل 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 کے مطابق وہ خود ہی روپوش ہو گئی تھی جبکہ آفیہ کا کہنا تھا اسے پاکستان آئیس آئی اور سی آئی اے نے مل کر اخوا کیا تھا پانچوہ الزام آفیہ صدیقی پر یہ ہے کہ وہ مسلح اور خطرناک ہے 26 مائے کو امریکی اٹرنی جنر جون اشروب نے آفیہ صدیقی کے نام القاعدہ کے ساتھ موس وانٹی ٹیوریس کے لسٹ میں شامل کر دیا ان کا کہنا تھا یہ سال لوگ امریکہ پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا نیوارک ٹائم کے مطابق یہ سب بوش اندیزہ میں ہے کہ ایک چالتی ایراغ میں ناکامیوں کو چھپانے کے لئے تاکہ لوگوں کی دیان کو ایراغ سے اس طرف ڈائیویٹ کر سکے چھتہ ایزم آفیہ صدیقیوں پر یہ ہے کہ اس نے امریکین آفیشل کو مارنے کی کوشش کی تھی ایبی آئی کے مطابق 18 جولائی 2008 کو جب آفیہ صدیقی کو آفغانستان سے گرفتار کیا گیا تو ان سے پوچھ گس کے دوران ان کے ایجنٹ سے ایم فور رائفل چھین کر ایبی آئی کے چار ایجنٹ کو مارنے کی کوشش کی تھی ساتھوہ اور آخری عظم آفیہ صدیقی کو پر یہ ہے کہ انہوں نے دس ہزار ڈالر کے آن لائن شاپنگ کی تھی جس میں انہوں نے باڈی آمرز کے علاوہ نائٹ ویڈن چشمہ اور ہاؤ ٹو میگ ایم فورٹین کی کتاب خریدی تھی ایبی آئی کے مطابعہ القاعدہ نے انہی چیزیں کو یوز کیا نائن ایل ون کے آٹیک کو سر انجام دینے کے لئے کیونکہ یہ سارے چیزیں ایک عام انسان کی ضرورت نہیں ہیں